بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں پرائیم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں انجینئر قاضی نومان مجاہد آپ کے پسندیدہ پرگرام ری بریجنیشن کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو ہم نے دیکھا کہ آج کل اس کی بہت زیادہ انٹینشن ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اور ایکسپورٹس کے بارے میں ایمپورٹ ایکسپورٹ ذرے مبادلہ یہ چیزیں کچھ ہم نے تھوڑی بہت اپنی ایجوکیشن میں اپنے ایکسپورٹس میں پڑھی تھی بٹ یہ کیا ہوتی ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کی اہمیت کو تھوڑا سا جاننے کے لیے آج ہم نے اس پرگرام کا ٹاپک جو ہے ایکسپورٹس کے اوپر رکھا ہے اور اس حوالے سے ہمارے جو آج کے مہمانے وہ ایک ایکسپورٹ ہیں ایکسپورٹ کہلی جی آپ ان کو تجزیہکار ہیں جناب آتھر احمد صاحب آپ کو بیلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام آتھر احمد صاحب جیسے کہ میں نے پرگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ ایک بلک کی ترقی میں ایکسپورٹس کا کیا کردار ہوتا ہے شاید یہ بین کومن سٹیزن ہم لوگوں کو یہ بات شاید نہیں پتا جو ہم آن لائن چیزیں پرچیز کرتے ہیں جو ہم بیرون ملک سے چیزیں منگواتے ہیں جس میں بہت سارے اس طرح کے آن لائن سٹور موجود ہیں جو ہم آن لائن پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا کوئی نیگٹیم ایمپیکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کیا یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا گیم ہے کیا میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی انسائٹس شیپ کی سبجے پہلے تو بہت شکریہ انکیشن کا دیکھیں یہ ٹاپک بہت بڑا اور بہت سنسریف ہے لیکن میں زیادہ ترے تو میرا فوکس رہا کہ نیو کمبرس جو ہیں اس ایڈکیشن میں آئے ہیں اور اس لائن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو ضروری اس لیے کہ پاکستان میں جس تیز رفتاری کے ساتھ پرائیوٹ سٹر اوپر آیا ہے اور ایڈکیشن پھیلی ہے تو اس میں الحمدللہ کافی سارا آؤٹپٹ نکل رہا ہے جب ہم پڑھنے کی طالب علمی کا دور تھا ہمارے پاس تو کراچی میں ہی کتا رہا تھا جہاں سے ایم بی ہو سکتا تھا کراچی میں ہی کتا رہا تھا جہاں سے ڈاکٹر بن کے نکل سکتے تھے آج کل میڈیکل انیویسٹریز کراچی میں کیا رہا ہے اور پھر بزنس ایڈمیسٹیشن کے تو بہت سارے ہیں تو اتنی لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں تو اب ہم کو جو زور دینا ہے وہ انٹرپریڈورشپ پر دینا ہے اس لیے کہ جتنی رفتار سے پہلے کے آؤٹپٹ نکل رہا ہے اتنی رفتار سے ہمارے پاس کمرشل سکتر کی گروت نہیں ہے تو اب لوگوں کو جو پڑھ لکھ کر آ رہا ہے وہ تو اپنا حق مانگے گا کہ مجھے جوب چاہیے ہمارے پاس جب اتنا ایکسپینشن نہیں ہے تو وہ جوب اپورٹیز کہاں سے آئیں گے اب اگر ایک سمپل سی مثال جو کومن آدمی کو سمجھانے کیلئے میں بتا دوں کہ ہسپیٹیلٹی سکٹر ہے تو آپ اگر ہسپیٹیلٹی سکٹر میں دیکھیں تو وہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بزنس ہب ہے یہاں پہ ٹوٹل چار فائی سٹار ہوتل ہے چاروں فائی سٹار ہوتل میں ملا کر ایک ہزار کمرے نہیں ہے اور آخری دیو فائی سٹار ہوتل بنا تھا وہ پینتیس چالی سال پہلے بنا تھا ٹھیک ہے میں قطع کنامی معاف میں اصل میں اگر آپ کے ساتھ تھوڑا شے کروں کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں ہونٹرپرینورشپ کی طرف کیونکہ یہ بہت ٹائم ہو گیا ہم شاید ستر سالوں سے یہی کر رہے ہیں کہ بیٹا نائک میٹرک میں پڑھو تاکہ آپ کو اچھی جوب نہیں جائے ہمارا زور چونکہ بچپن سے ہی ہمارے اپر جوب کی طرف ہوتا ہے تو ہمارا ہماری جو ٹوٹل ڈائیورجن ہے وہ جوب کی طرف ہو گئی تھی لیکن ابھی پچھلے چند سالوں سے چونکہ گورنمنٹ نے کچھ انجیوز نے کچھ جو اس طرح کے جو ایسے لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان لوگوں نے سیس پر زور دیا کہ نہیں ہمیں ہمیں رسرچ انڈیویپنٹ کرتے ہوئے انٹرپرینورشپ کی طرح آنا چاہیے تو لوگ آئے لیکن جو یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے جو مجھ سے بھی لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہمارے سامنے چائنا جیسی پروڈکٹس جو ہیں جب وہ موجود ہیں تو ہم کس ڈوین میں ہم اٹرپرینورشپ کی طرف آئے ہیں ایسی کیا پروڈکٹ لے کے آئے جو کہ اس کو بیٹ کر جائے اس مارکی کو بیٹ کر جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ابھی آپ نے جو فوٹلز کی بات کی تو شاید بدتسمتی کہہ لیجئے دشمن کی چال کہہ لیجئے کہ پچھلے تقریباً میں اگر اسی سے لے کے اور اب دوہزار بیس اکیس تک کی بات کروں تو جو ایک سیاسی صورتحال ہے جنوب ایشیا کی وہ کچھ اس طرح کی رہی کہ جان بوچ کر مطلب ایسا تک کیا گیا کہ کراچی جو کہ آپ نے خود بتایا کہ ایک ایک نامیکل تھاب ہے اور وہ ہفتے میں ایک دن نہیں دو دن نہیں ملکہ چار سے پانچ دن گری بند ہوا کرتا تھا تو اس کے نتیجے میں یہاں سے تمام بزنس ٹورزم اور یہ تمام چیزیں یہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئیں چلی گئیں الحمدللہ اب اس کا کچھ جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ واپس وہ چیزیں شاید آ جائیں لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت لور ہے تو اگر لوگ انویسٹ کریں ان ڈائریکشنز میں ان ڈومینز کے اندر تو کیوں کریں کیا ان کا فیوچر ہے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہائیلائٹ کرنے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے پوریم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کو اس میں کوئی انٹریسٹ نظر آتا ہے یا آپ ایسی ایسے کچھ پوائنٹ شیئر کریں گے جو کہ ان کے لئے ہیلپور ہوں تو می بھی کہ وہ اس انویسمنٹ ہی طرف آئیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یور چینل جو کہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے قدرت کا بھی اصول ہے کہ ہر رات کے بعد سبا ہوتی ہے ہر اندھیرے کے بعد اجھالا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہوا یہ پولٹیکل پروگرام تو آپ کا ہے نہیں کہ اس پر کوئی پولٹیکل اوپینین دے لیکن اگر یہ کمرشل پوائنٹ اوپین سے میں بات کروں تو دیکھیں الحمدللہ وہ بغتاللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دکھانا شروع کر دیا ہے میں سمپل سے امسال دیتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے شاید میر آپ کے اتنا بینیفیشل نہ ہو رہے اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا وجہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ اتنا گروت کیا ہے آپ کی توقعات سے بڑھ کر اس میں آٹپٹ مل رہا ہے بلینز بلینز ڈالرز کے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اوورسیز پاکستان اس کے ہوم ریمیٹنس میں کیسے اضافہ ہو گیا آخر ہوم ریمیٹنس یہ وہ دو کام بڑے ہیں جو اوورسیز پاکستان ہی کریں ہوم ریمیٹنس میں ہمارے تو اس میں اتنا پوزیٹیو ریمیٹنس کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیز کے اب ذہن میں اتمنان بیٹھ گیا ہے کہ اب ہمارے پیسے کا استعمال پوزیٹیو طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ کرپشن کی نظر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک زندہ مثال ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہاں پہ اب اتمنان سے بلا خوف و قطر آپ سرمایہ کاری کریے آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے اعتماد کیلئے اور ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں یہ ان کو باور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح ہیں جیسے میں اسی طرح پاکستانی ہیں تو وہ بھی بہت پاکستانی ہیں تو اکستان پہ اتنا ہی اخت میں رہے میں یہاں رہتا ہوں تو اس طرح سے کانفلنس میں اضافہ ہو رہا ہے تو چلے یہ اچھی بات ہے تو اب یہ اس طرح سے انویسمنٹ جو ہو رہا ہے انویسمنٹ جو یہ کر رہے ہے یہاں پر سی میں انویسمنٹ کر رہے سی پیک سے جو الائیڈ ہے ہم جب سی پیک ہی بات کرتے ہم چائنا پاکستان اکلومک کر دور جب ہمارے پاس چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں جو بہت وائیڈلی ہوتی ہیں ان کی جو پرائیس چیلنجز ہیں جو یہاں لوکل وینڈر سکو آ بزنس میں آنا چاہتے کیوں کر آئے کیا پاکستان میں ٹوریزم اتنا ہے اس پہلے 80 سے پہلے جو پاکستان میں جس ٹوریزم تھا جس طرح رشیہ کے لوگ پاکستان آیا کر دے تک تو کیا وہ دن واپس آنے والے ہیں کیا ایسی کچھ سائنز ہیں سب سے پہلی تو میں بات بتا دوں کہ اب آپ یہ دیکھ لیں میں جو بھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پورے ثبوت اور سٹیٹسٹکس کے ایتنا ہی سکسٹی سکس آرب روپے تو سیزن میں صرف یہ سہر پہ خرچ ہوئے بہار کے لوگ کے تو یہ انہارات میں یہ ہوتا ہے کہ خانے کے لئے لوگ جو سپنڈ کر رہے ہیں کیا گن پوائنٹ پہ کسی کو کر آئے ہیں لوگ آئے ہیں سہر تفریق کیا ہے سب کیا ہے سارا بہار کے لوگ بھی آئے اور پاک سانیز آپ دیکھ لیں سی 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 بڑی ہے چینیز پڑکس ہوتے پہ پہ کیسے ہیں دیکھ دوکان ساری دیکھ دی آٹ ہزار نو ہزار سے کم کوئی جو مل نہیں رہ تھا لیکن ایک صاحب نے جوٹا خریدا اور وہ سب دو ہزار روپے کا جوٹا خریدا تھا میں وہاں گئے میری ساری کو دکھائی اور میں نے فورغل سے خرید دو ہزار روپے میں جوٹا پیانا ہو گا تین سال ہو کے میرے پاس چائنہ کا بن رہا ہے اور دو ہزار اگر اس کی لائف کی چوتھائی حصہ بھی تو ٹھیک ہے یہ خیمت بھی اس کی چوتھائی ہے بات یہ صحیح ہے چائنہ کیوں سکسس فل ہے اتنی کم خیمت کرنے میں اور میں یہ بھی بتا دوں آگے آنے والے وقتوں میں چائنہ اس سے بھی اور سستہ کر سکتا ہے اس کا ریزن ہے اور اس ریزن کا ہم کو کیا کرنا ہے ہمارا ملک ہے چائنہ کتنا ہے اور چائنہ کی ایکس پارکٹ کتنی بڑی ہے تو سب سے زیادہ چیز ہوگی چھوٹی 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 ٹھلے سے پھل بھی خرید چھلے جائے چاہیے کتنا آپ بھائی مجھے جتنا بھی چاہیے میں لوں گا کیسے درجن دے رہے ہو اگر آپ دن درجن بتائیں گے تو اس کے خیمت اتنی ہو جائے گی ایک درجن بتائیں گے تو اتنی ہو جائے گی تو ان کا پروڈکشن وولیوم اتنا بڑا ہے اور کنزمشن مارکٹ اتنی بڑی ہے تو اتنا ہی ہوگا جتنا ایک سو پچیس مسافر کے ساتھ ہوگا تو جب سو مسافر بیٹھ گئے تو اس کا پروفیٹی بیٹی میں آگیا وہ برنہ یہ لاؤس میں تھا جب ان کا انویسمنٹ اتنا بڑا ہے اور اس کا آؤٹپٹ ہم یہاں سے کم لے رہے ہیں ان میں انٹرپشن جو آتی سوچوں تو میرے پاس روم بہت چھوٹا رہ جاتا ہے میں کس طرح اپنی مارکک کو بہا ہوں کس طرح بڑا کروں اپنے ملک میں چاہتا کہ ایک ایک اپنے لوکل آئیے میں بہت دیکھوں تو سہی کہ میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ بزنس جو بھی کر سمیلٹینی ہر earning revenue کی طرف آپ کو tap کر نا کہ مجھ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھ سے دو چیز لے رہا ہے وہ کالا آدمی ہے یا گور آدمی ہے مجھے میری چیز کے پیسے مل جائے خطب یہ چیز ہے تو یہ ہمارا جو trade کا سب سے بڑا ڈراؤ پاکستان میں 80% of the trade is carried out with only 20% countries اور 20% of entire trade of Pakistan is carried out with 80% of countries تو اب یہ لگا لیے کہ بھائی مجھے گورا بھی پیسے دیرا ہے کالا بھی پیسے دیرا ہے تو مجھ کو پیسے چاہیے میری چیز کے جہاز بھی مل جائے بگر ہمارا افریکن سائٹ پہ فار اسٹر سائٹ پہ افریکن سائٹ پہ ہماری trade نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس بھائی چلو اسی بھارے چلے بھی جائے کریں گے بچے پڑھا ان کے پاس وزید کر لیں گے پرائیم امجیکٹ تو بزنس ہے وہ کرو آپ ضرور لیکن بزنس تو کرو تو ہم اپنا مارکٹ سرکل کو بڑھانا پڑے گا سب کو دیکھنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے برنڈاؤنس یہ ہمارے پولٹیکل میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولٹیکل میں دخل انداز ہی نہیں کروں گا دیکھیں کہ ہمارے پچھلے ہمارے اگریمنٹس ہوتے رہے وہ سارے یہ اگریمنٹس ہوتے رہے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے باقی کو چھوڑو وہ سیکنری آئٹم ہے تو ہمارے اگریمنٹس یہ ہیں کہ ہم بھیلی لیں یا نہ لیں آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے آپ کھلا بھیلی آپ سستی کر سکتے ہیں ڈالر کو زبرستی کے روک کے رکھیں گے آپ کھلا چھوڑیں گے اس کو اس کے برزی پہ رہے جائیں گے تو آپ کو پاکستان جو ہے ایک سال دو سال تین سال کے لیے نہیں چلانا آپ تاہیوں سے ہماری ناہلی سے تو اس کا مدعوی ہمارے بچوں کو نہیں کر نا ہم اپنے بچے کو نئے پیدا ہونے والے بچوں کو سوال کا مقروض پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے بچے جو آئیں گے تو وہ سوال کے رہی ہوں گے پچیس ہر کے مقروض ہوں گے ان کے بچے جو آئیں گے وہ zero میٹر پر پیدا ہوں گے ٹھیک ہے نا تو ہم آگے آنے والی نسل کو دیکھنا ہے اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس مہنگائی کی تو اس مہنگائی کو لانے کا ذمہ داروں میں بھی میں شامل ہوں یہ ہمیں ماننا پڑے گا وہ کون تھے میں تو نہیں تھا میں تو ہم ہم بھائی لوگ ہیں تو یہ جب کام کیا ہے ہم نے تو اس کا کمیازہ بھی ہماری نسل کو بھگتنا پڑے گا میں اپنے بچوں کو سوچ کیا ہوتی ہے ہمارے تک تو یہ چلتا رہا کہ باپ دادہ کی جائے دادہ ہمیں مل گئی میں نے کیا کرا کچھ بھی نہیں مجھے گھر مل گیا مجھے بینک بیلنس مل گیا اب ہمارے بچوں کو ہم اپنا خرض چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میرا اتنا خرض ہے یہ دا کرو تو اس یوٹن کو واپس ہم لانا ہے اپنے اصلی ٹریک پر تو اپنی اولاد کو ہم خرض نہ چھوڑ کر جائیں ان کے لئے کچھ چھوڑ دے کی کوشش کریں تو اب ہماری جنریشن اپنی اولاد کو خرض چھوڑ کر جا رہی ہے پاکستان میں آج پاکستان کو صدار نہیں سوچ رہی میرے بیٹے میرے نواز پتے یہ لوگ پاکستان صدار نا چاہیے آگے نمبا یود پاکستان کی میرا دعویٰ بہت اچھی ہے بہت اخل مند اور بہت سمپل سی آپ بیٹھ گاری دیتے رہے آپ یہ نکھٹو ہے یہ کام نہیں کرنے والا ہے یہ پینڈو ہے آپ جو مجھے کہیں گے نا وہ ہرکت میں آپ کر کے دکھاؤ ہوا یہ ہمارے بچوں کا ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھئی آپ چھوٹے سے چھوٹا ریموٹ ایریا گاؤں کے بھی چھوٹا بچہ جس کی عمر سترہ سالہ اس نے ہوای جہاز بنا لیا کسی نے فارمولا کار بنال لی کسی نے کیا بنال لیا آپ انکریج کریں انکریج کریں انکریم دیں ہمارے پاس کی تو یم لڑکی ہم آتے ہیں کہ ایکسپورٹ پہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ زور ہے تو ایسا کیا ہے کہ ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان کی معیشت سلو جائے گی میں چاہوں گا کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہو رہی ہے گو کہ پچھلے دو تین سالوں میں کافی الحمدللہ اضافہ ہوا ہے اور خاص کر کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارے بہت اچھا اضافہ ہوا ہے آئی ٹی میں بھی جتنا ہوا ہے تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ اپنے اس کی پروگرام کے شروع میں نشاندی کی ہے ہمارے پاس ریسرچ ان ڈیفلپمنٹ کی کامی ہے تو بعد اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات دیکھتے ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ گھر کی خواتین پاکستانی ہیں آپ کیا پہنتے ہیں آپ گھر کی خواتین کیا پہنتی ہمیں وہی نظر آتا ہے ہم کو دیکھیں اب بات اصل یہ ہے کہ مرد آدمی اور ایک چیز پہنتی ہیں لیکن اگر انٹرنیشن ٹریڈ کی ہم بات کریں تو ایک ہی بات ہے یہ صحیح ہے ایک چیز پہنتی ہیں یہ جو کپڑا ہے اس کا شرد بنائے اس کا کوڈ بنائے اور یہ کپڑا ہے جس کا خواتیر بنائے تو کپڑے کی مولڈن کپڑا بنانا نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ جو دیمانڈ ہے دنیا کی چیز ہے اب افریکن لوگوں کے کپڑے اور طریقے کے ہوتے ہیں جس مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ اگر ہم جو دنیا کا سب چھوڑا نام ہے حالی بابا کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہجاب بھی بنا کے بیج رہا ہے حالان کہ دنیا کے محل ہے یہ ایک آپ کو نئی چیزیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں اب آپ فائل سٹار ہوتل میں جائیں تو بات روم میں ٹاول کی تعداد 11 ہوتی ہے یہ بات ٹپ کے باہر پاؤں پوچھنے کا ہوتا ہے مو پوچھنے کا ہوتا ہے باڈی سوک کا ہے یہ تو 11 ٹاول ہیں تو اب وہ ان کا سٹینڈرڈ میں فٹس ہو گیا ہے کہ 11 ٹاول پر روم اگر نہیں ہوئے تو وہ 5 سٹار نہیں ہیں تو اب اسی طریقے سے کپڑوں کا ہے ہمارے پاس خوادین کا شرٹ سلوار پھل دیئے وہ ہی کپڑے کا سکرٹ بھی ہوتا ہے وہ کپڑے کے اور بھی دوسرے طریقے 200 ممالک کپڑے ہوتی ہیں تو ہم کو ہی جنگلے اپنے شل سے باہر نکل کے بھائی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے ریسرچ کیا چاہ کر دیکھیں ریسرچ وہاں پہ کیا ہے وہاں سے کچھ سیمپل اٹھا کے لے گا جو چیز آپ کو گھر کی چاہیے تو آپ دیکھیں تو اس کی طرف پائے لوں گے تو یہ ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہم کو اس لیے دنیا کی مارکٹ کی پاس کرنے لیے دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھ ہوں آفیس میں بیٹھ انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کو تو کمیز نکلا ہو بال بکھرے ہو مرسا گل پہ پیش لڑک کر سفر کر رہا ہو پھر پھر رہے جہاں بیٹھے وہاں سے انکواری لے وہی سے پون گرے کہ یا میں بیٹھا اس نمبر پہ فیکس کرو بھی ہمارے یاد ابھی سنچری سوڑ سسٹم چل رہا ہے کہ آپ پیر کو لکھ بیٹھیں گے میں تھرز رہوں گا فرائی کو سار پیٹ کروں گا اسلام بات بھیج دوں گا پھر وہ کوپی کر گئے تی ڈی ناظرین چونکہ یہ بہت بار ٹاپک ہے تو یقیناً اس کو ایک پروگرام میں cover کرنا نام ممکین ہے اور چونکہ اب وقت کی کمی ہمیں یہ بتا رہی ہے مجھے سگنل دیا جا رہا ہے کہ پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں چاہوں گا کہ اور وہ تمام چیزوں بھی cover کریں جو کہ واقعی پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہو جتی پاکستان کی export سے related ان کو ہم cover کریں گے تو نیکس بیگ تک کے لیے قاضی نوام جاہید کو یاد دیجئے اللہ حافظ